بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج فلان شہر میں فلان جگہ پر فلان علاقے میں اتنی عمر کی بچے کے ساتھ اتنی عمر کے بوہے یا اتنے عمر کے جوان لڑکے نے زیادتی کرنے اور زیادتی کا شکار ہونے والے جنسی دردگی کا شکار ہونے والے بچوں کی عمر زیادہ تر دس سال سے کم ہی ہوتی رہے اور زیادتی کرنے والوں کی عمریں ایک دفعہ بچسس سال کا بڑھا بھی یہ شاہد ستر سال کا بڑھا بھی نکلا تھا موزے سامین و ناظرین اسی طرح حال ہی میں ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے انتہائی دردناک واقعہ ایک استاد کا واقعہ سامنے آیا ہے جو استاد اپنے بچے جو اس کے پاس تقریباً 130 کے قریب بچے ٹویشن پڑھتے تھے ان بچوں کے سمیسے چند بچوں کے ساتھ وہ زیادتی کرتا رہا اور بلکہ صرف زیادتی ہی نہیں بلکہ ان کی متنازعہ وہ ویڈیوز بھی بناتا رہا اور پھر ان ویڈیوز کو ان کے والتین اور بچوں کو دکھا کر انہیں بلیک میل بھی کرتا رہا موزے سامین و ناظرین آخر ان واقعات کی وجہ کیا ہے آخر ان واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام کیوں نہیں کیا جا رہا حالانکہ عوام کی طرف سے ہر وقت ہر واقعے پر شدید رد عمل آتا رہا اور عوام ہمیشہ یہی مطالبہ کرتے رہے کہ ایسا جو بھی واقعات سامنے آئے ایسی درندگی کرنے والوں کو سرعام فانسی دی جائے ان کو سرعام لٹکایا جائے چوک میں ان کو فانسی دی جائے تاکہ آئندہ دکھنے والوں کے لیے یہ ایک سبق ہو اور آئندہ کوئی ایسا کرنے کو سوچے بھی نہ لیکن سرعام یا بازار میں فانسی دینا تو دور کی بات ایسے لوگوں کو کوئی قید بھی نہیں کر رہا انہیں کوئی جیل تک بھی نہیں لے جا رہا یہ جو استاد کا نیا واقعہ سامنے آیا ہے اس میں مزید تفصیلات میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس استاد کو علاقے سے بگانے میں پولیس کا بھی ہاتھ تھا اور پولیس نے اس ملزم سے تقریباً دو لاکھ کے قریب پیسے لیے اور اس کو وہاں علاقے سے فرار ہونے میں پولیس نے مدد کی جب بچوں کے وراثہ نے پولیس کو مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی تو پولیس نے مقدمہ بھی درج نہ کیا اور اس واقعہ کو دبانے کی کوشش کی دیکھئے جب زینب کا واقعہ سامنے آیا وہ بھی انتہائی دردناک واقعہ تھا تو اس کے اوپر عوام کا بھی انتہائی شدید رد عمل سامنے آیا تھا اور عوام کی طرف سے جگزبان ہو کر اس مجرم کو سرعام بازار میں فانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا دیکھیں ناظرین اگر اس مجرم کو سرعام بھانسی اگر نہ ہی دی جاتی اسے اگر جیل میں ہی بھانسی دی جاتی اور اس کو اس کے کیفرے کردہ تک پہنچایا جاتا تو یقینا ان واقعات کی جو تقریباً اسی فیصد تک پہنچ چکے یہ واقعات اگر اس وقت تیس فیصد تھے تو اسی فیصد کے وجہے آج پانس فیصد پر ہوتی بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج ان واقعات کی ملک میں بالکل جو ہے نا زیرو پرسنٹ تک پہنچ چکی ہو لیکن کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی اس کے اوپر مؤثر قدم نہیں اٹھایا جا رہا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ ان واقعات کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے میری رائے کے مطابق ایسا جو بھی واقعہ سامنے آئے مجرم کو سرعام بھانسی دی جائے اور اس کو چوک میں لٹکایا جائے اور اس کی لاش کو بھی چند دن تک لٹکایا جائے اور اس کو اسی طرح بازار میں گسیٹا جائے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کا کام کرنے کی سوچے بھی لیں تو میں اب آپ کی رائے کا منتظر ہوں دیکھتے ہیں آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ ایسے واقعات سے ہم لوگ کیسے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اپنے ملک پاکستان کو ایسے غلط اور ایسے برے واقعات سے کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا اب تک کے لئے ہتنا ہی کافی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ